اب مجھے آپ یہ بتا دو کہ آپ یہ سٹڈی کیوں کر رہے ہو پڑھائی کیوں کر رہے ہو آپ بتاؤ کیوں کر رہے ہو پڑھائی کیا کرنا چاہتے ہو جلدی کھڑے ہو کے بتاؤ کھڑے ہو کے اونچی بتاؤ سب سے پہلی آج کی پہلی بات میں آپ کو سکھا دوں ذہن میں بٹھا لینا جب بھی آپ کی رائے کوئی لے نا تو رائے دینے میں پریشان نہیں ہونا رائے دو کھڑے ہو کے چاہے غلطی دو چاہے ٹوٹی پوٹی دو لازمی دو یہ آپ کی ابتدا ہوگی کامیابی کی طرف کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کامیابی کہ اگر آپ مجھ سے ایک ٹرک پوچھنا چاہے نا کہ کامیاب ہونے کے لئے کوئی ایک چیز بتا دے تو میں کانفیڈنس کو بتاؤں گا کانفیڈنس اعتماد کی میں وہ ٹرک بتاؤں گا کہ اگر آپ میں اعتماد ہے نا تو آپ کامیاب ہو جاؤگے چاہے آپ کم پڑھنے والے بھی ہو لیکن اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں جب آپ کا انٹرویو ہونا ہے جس کے پاس کم مارکس ہیں کم نمبر ہے کم پڑھنے والا ہے کانفیڈنس کے ساتھ پاس کر جائے گا جو ٹوپر ہے وہ رہ جائے گا انہوں نے کہنا ہم نے آپ کے نمبرز کا کیا کرنا آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے کل لوگا آپ نے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے آپ سے نہیں ہوگی تو جب بھی آپ کی رائے لی جائے تو گھبرا رہا نہیں ہے جھجا کا اپنی رائے دیں غلط زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا کچھ بھی بن سکتے ہیں یہ اراد رکھئے گا ہاں جی بیٹھ جائیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں انجینئر ہنس کے بتا رہے ہیں ہاں جی جو ماسک والے جلدی 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 لیٹ نا کرو ٹائم تھوڑا ہمارے پاس چیزیں بہت بتانی ہیں ڈاکٹر آپ فوجی ہاں جی آپ اس سے پیچھے والے جلدی بتائیں فوجی بنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو سن سن کے بتا رہے ہیں انجینئر بس شک ہے اس نے بتایا آپ نے بھی بتا دیا ایکٹر ایکٹر تیچر یہ دیکھو تین چار چیزیں مجھے ملی ہیں ڈاکٹر انجینئر وہ بھی ایک دوسرے سے سن کے بتا دیا کسی نے بولا تیچر کسی نے فوجی بس یہ تین چار چیزیں ہی ہیں اور باقی بھی لوگ تھوڑا سانہ ششو پانچگاشی گار ان کو پتا ہی نہیں ہم پڑ کیوں رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں آپ نے پڑھنا کیوں ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہو گھر والوں نے لگایا ہوئے آپ لگے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں کو دیکھ کے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیوں ہیں ایک چھوٹی سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سر یہ مٹا دوں کوئی اشو تو نہیں ہے میرے خیال میں انک ختم ہو گئی ہے انک ہے یہ نظر آرہی ہے لائن سب کو آرہی ہے لائن تھوڑی تھوڑی تو نظر آرہی ہوگی نا یہ سمجھ لینا یہ ایک سرکل ہے یہ ہماری لائف کا سرکل ہے ہم جیسے لوگوں کی نا لائف کا سرکل ہے یہ ہماری یہاں سے شروع ہوتی ہے لائف اور اسی سرکل سے گھوم کے ادھر ہی آ جاتی ہے اس سرکل کے اندر پتا کیا ہوتا ہے اس سرکل کے اندر دو چیزیں ہی ہوتی ہیں بس ایک تو ہوتی ہے گزارہ ٹائپ زندگی گزارہ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں تین وقت کی روٹی بس اس سے زیادہ ہماری وہ ہوتی نہیں سوچ ہم کہتے ہیں صبح جائیں کام پہ اور شام کو تین وقت کی روٹی لے کے گھر پہ آ جائیں بس ہماری سوچ اس سے زیادہ نہیں ہوتی اب میں نے آپ سے ابھی تھوڑی تیر پہلے کہ پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بننا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ میں پڑھائی کیوں کر رہا ہوں مجھے پڑھائی کس لیے کرنی چاہیے بس یہی سرکل ہے جو آپ نے اپنے بڑوں کا دیکھا یا آپ نے آس پاس دیکھتے ہیں یہاں سے چلے تین وقت کی روٹی کمبائی اور گھر آ گئے بس اور زیادہ سے زیادہ اس کے ترمیان میں کوئی شادی وادی کا سوچ لیں گے اور بس زندگی ختم لیکن کائنات نے آپ کے لئے پتہ یہ دنیا آپ کے لئے بنائی ہے میں نے دنیا کا نقشہ بنایا ہے اپنی طرف سے اس کو سمندر سمجھ لیں یہ جو میں نے لائنے لگائی ہے یہ گول دائرہ سب بنایا ہے یہ سمندر ہے خدا نے آپ کے لئے بنایا ہے سمجھ لیں یہ اس میں پیسہ شہرت عزت دولت ہر چیز گاڑی بنگلہ لوگ ہر چیز اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ اس میں سے یہ سمندر ہے اس میں سے لے لو جتنا پانی لے سکتے ہو لے لو جتنا پانی لے سکتے ہو ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم کتنا لیتے ہیں یہ یہ ایک نکتہ لیتے ہیں یہاں لگا دیتا ہوں میں یہ لیتے ہیں اتنے بڑے سمندر میں سے ہم کیا لیتے ہیں یہ ایک نکتہ لیتے ہیں خدا کے بندوں آدھا سمندر کیوں نہیں لیتے آپ اٹھالو لیلو جب آپ کو کائنات نے ساری چیزیں بنائی ہیں آپ کے لئے ہیں آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی نہیں بن سکتے روکتا تو نہیں ہے نا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار اتنا بڑا سمندر خزانوں کا اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی دنیا خدا نے ہمارے لئے بنائی ہے تو ہم یہ چھوٹا سا نکتہ تین وقت کی روٹی لیتے ہیں بس وہ اسے آگے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں